موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس بخاری شریف میں حدیث نمبر 472 پر ہم پہنچے ہیں امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اس وقت آپ ممبر پر تھے اس نے کہا رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا دو دو رکعت نماز پڑھو پھر جب تم کو صبح ہونے کا خوف ہو تو آخری دو رکعت کے ساتھ ایک رکعت ملالو تو تم تمام نماز وطر ہو جائے گی اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ تم اپنی آخری نماز وطر پڑھو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اس روایت کو امام بخاری نے تو روایت کیا ہی ہے یہ متفقن علیہ روایت صحیح مسلم میں بھی آتی ہے اس لئے سے متفقن علیہ کہتے ہیں سنن ابی دعود میں سنن نسائی میں سنن ترمیزی میں سنن ابن باجہ میں تو یہ سہا ستہ کی کئی کتب میں یعنی ساری کتب میں آتی ہے سہا ستہ کی اور پھر شرح السنہ میں مسلم امام احمد میں اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے تو اب اس میں ایک باب جو ہے نا جو امام بخاری نے اس حدیث کا ایک باب قائم کیا ہے وہ باب یہ ہے مسجد میں حلقہ بنانا اور بیٹھنا الحلق والجلوسی فی المسجد تو اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسجد میں علم کے لیے یا ذکر کے لیے یا قرآن کے درس کے لیے حلقہ بنایا جائے تو یہ جائز ہے گرہ بندیوں کے لیے نہ بنایا جائے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے تو ہم کو حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو گروہوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی فائدے اور منفعت کے بغیر حلقہ بنایا جائے تو وہ ممنوع ہے اور جب علم کی بات سننے کے لیے اور تعلیم اور تعلم کے لیے یا درس قرآن درس حدیث کے لیے حلقہ بنایا جائے تو وہ مستحسن ہے اس لیے بعض مسجدوں میں بعض درسگاہوں میں بعض گیدرنگز میں جب دین کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اسے حلقے کا لفظ بھی دیتے ہیں اور وہ اس کا پھر یہی سے استدلال کرتے ہیں تو بارال اس روایت میں ایک اور نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تھے اور حضور سے سوال کیا گیا تو اس زمن میں علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خطیب ممبر پر خطبہ دے رہا ہو اور اس سے دوران خطبہ دینی سوال کیا جائے تو اس کا جواب دینا جائز ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ رات اور دن کے نوافل کی رکعات میں مذاہب فقہ میں کیا فرق ہے علامہ بدر الدین عینی جو مسلکن حنفی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی فائیو ہجری میں آپ کی وفات ہوئی آپ اس سے زمن میں لکھتے ہیں کہ نوافل کی رکعات میں فقہ کا اختلاف ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ دن اور رات میں دو دو رکعات نفل پڑھی جائے اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ افضل یہ ہے کہ رات اور دن میں چار چار رکعات نماز پڑھی جائے اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے یہ کہا کہ افضل یہ ہے کہ رات میں دو دو رکعات نفل پڑھی جائے اور دن میں چار چار رکعات نفل پڑھی جائے امام ابو حنیفہ نے رات کی نماز پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو سنن ابی دعوت کی روایت ہے حضرت زرارہ بن عوفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کی متعلق سوال کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ ان کو عائشہ کی نماز پڑھاتے پھر اپنے اہل کی طرف لوٹ آتے پھر چار رکعات نماز پڑھتے پھر اپنے بستر پر چلے جاتے تو چار رکعات کا اب یہ حدیث تو امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے وہ تو امام ابی دعوت سے بہت پہلے امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت پھر بعد میں جن کتب حدیث میں جمع ہوئی ان میں سنن ابی دعوت بھی وہ کتاب ہے جو سیہا ستہ میں شامل ہے جس میں روایت آتی ہے جس سے امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے اچھا اور دن کی نماز کے متعلق امام ابو حنیفہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز کتنی رکعت پڑتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ چار رکعت اور جتنی چاہتے زیادہ کر دیتے امام ابو یعلا مسند ابو یعلا میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ آپ اس میں کلام کے ساتھ فصل نہیں کرتے تھے اچھا اگر یہ اعتراض کیا جائے مصند ابو یعلا کی روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام ترمیزی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے اور امام ترمیزی نے کہا ہے کہ امام شعفی اور امام احمد کا یہی مسئلہ ہے جو سنن ترمیزی میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دن کی نماز کا ذکر نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کا سنن ابی دعود اور صحیح مسلم سے استدلال دن کی نمازوں پر اور ان کی حدیث زیادہ قوی ہیں اچھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ رات اور دن کے نوافل میں امت پر آسانی ہے کہ چار چار رکعت کا بھی ثبوت ہے اور دو دو رکعت کا بھی ثبوت ہے اس لئے بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں یا شارحین حدیث بیٹر ٹرمنالوجی ہوگی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں رات کی نماز چار چار رکعت پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور دو دو رکعت پڑھنے کا بھی ذکر اور دو دو رکعت پڑھنے سے متعلق جو روایات آتی ہیں ان میں سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رات کی نماز کس طرح ہے تو آپ نے فرمایا دو دو رکعت پس جب تمہیں صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت کے ساتھ آخری دو رکعت وطر کر لو جیسے اسی باب میں صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے صحیح مسلم میں سنن ابی دعوت سنن نسائی سنن ابن ماجہ مصنید امام احمد کئی کتب میں روایت آتی ہے اچھا رات کو چار رکعت نماز پڑھنے کے متعلق جو روایت حضرت عائشہ صدیقہ والی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضور رمضان میں کس طرح نماز پڑھتی تو حضور عائشہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان تو اس میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان حضور گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ چار رکعت نماز پڑھتے تو ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو پھر چار رکعت نماز پڑھتے تو اب آٹھ ہو گئی تم ان کے طول اور حسن کے متعلق نہ پوچھو پھر تین رکعت پڑھتے حضرت عائشہ نے کہا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے تھے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے سنن ابی دعوت سنن ترمزی سنن نسائی سہا ستہ کی پانچ کتب حدیث میں آتی ہے اور پھر مسند امام محمد میں بھی آتی ہے تو ان حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے نوافل میں رکعات کی کوئی حتمی اور لازمی قید مقرر نہیں فرمائی بلکہ آپ نے رکعات کو دو رکعات نماز بھی پڑھی اور یوں چار چار رکعات کا بھی نماز پڑھ کے احتمام کی اور سنن اور نوافل کے باب میں عمد پر آسانی رکھی اسی طرح دن کے نوافل میں بھی آپ نے آسانی رکھی اچھا دو دو رکعات پڑھنے کے متعلق جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت بھی سننے ابی داؤ سننے ترمزی سننے نسائی سننے ابن ماجہ یعنی چار کتب حدیث جو سہاستہ میں سے ان میں بھی موجود ہے اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کی نماز دو دو رکعات ہیں اچھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زہر سے پہلے چار رکعات کی حفاظت کی اور زہر کے بعد چار رکعات کی حفاظت کی اس پر اللہ تعالی دوزخ حرام کر دے گا سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے اچھا اسی طرح سال بن معاز بن انس الجہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخصبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ بیٹھ گیا حتی کہ اس نے چاش کی دو رکعات نماز پڑھی اور اس دوران اس نے نیکی کے سوا اور کوئی بات نہیں کی تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا خوص سمندر کے جھاک کے برابر ہوں اسی طرح حضرت معازہ سے چاش کی چار رکعات پڑھنے کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے تو یہ صحیح مسلم کی روایت آگئی تو اس تفصیل سے کیا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات اور دن کے نوافل اور سنن میں امت پر تنگی نہیں کی اور آپ نے ہر طرح نماز پڑھی چار بھی پڑھی اور دو بھی پڑھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا پہلو ہے آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے انہیں جھگڑوں کا پہلو بنا لیا ہے معاذ اللہ اچھا انہ حدیث میں اب وطر کی طرف آ جاتے ہیں جو تین وطر کا جو ذکر ملتا ہے تو وطر کی نماز میں کبھی ذکر آ گیا تو اس سلسلے میں وطر کی نماز کی رکعات کی تحقیق کے زمین میں ابھی آپ کے سامنے چند روایات رکھتا ہوں میں تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے حضرت عائشہ کی روایت بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ رکعات کے بعد تین رکعات وطر کی نماز پڑھتے تھے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا یہ روایت متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی بھی اور سننے بی داؤ سننے ترمزی سنن نسائی میں بھی آتی ہے مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے مصند امام احمد میں بھی آتی ہے تو اس کے علاوہ تین رکعات نماز وطر کے متعلق کچھ اور احادیث مبارکہ بھی آتی ہے جیسے کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین رکعات وطر پڑھا کرتے تھے پہلی رکعات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی تلاوت فرماتے تھے اور نماز سے فارغ ہو کر تین بار سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے یہ روایت سنن نسائی سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں آتی ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بھی اس پر ربک العالی قل یا ایہو الكافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ بھی تر پڑھتے تھے یہ سنن ابن ماجہ سنن نسائی سنن ترمزی کی روایت ہے اور پھر سنن ایک کبرہ میں بھی امام نسائی لاتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے مصنف ابو جعلہ میں بھی آتی ہے سنن ابحقی سنن دارمی الموجب القبیر صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے مصنف ابن احمد میں بھی آتی ہے اور دیگر کتب حدیث میں آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عبضہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ایان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں سب حضم ربک العالی اور قل یا ایوہ الكافرون اور قل واللہ وحد پڑھا کرتے تھے یہ مصنف عبدالرزاق میں تین روایتیں آتی ہیں 4707 سے 4709 تک پھر مصنف امام احمد میں بھی آتی ہے اچھا عبدالعزیز بن جریج بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنہیں آپ ابن جریج کے نام سے جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے سوال کیا تو آپ تابعین میں سے ہیں اور اللہ نے بڑا آپ کو علم دیا بڑا مقام دیا سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ سب اسم ربک العالی اور دوسری میں قل یا ایوہ الكافرون تیسری میں قل ہوا اللہ احد اور قلعوذ رب الفلق اور قلعوذ رب الناس تینوں صورتیں یہ بھی ایک روایت میں ذکر ملتا ہے تو بعض لوگوں کے ہاں یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ وہ تیسری رکعت میں یہ تینوں صورتیں پہتے ہیں اچھا یہ روایت بھی سنن ابن ماجہ کی ہے سنن ابی داود میں بھی آتی ہے سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے مصنف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے تو ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ میں آئے کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں بھی سور فاتحہ کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں صرف رمضان کے ساتھ یہ معاملہ خاص نہیں ہے اچھا عامر شعبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز کے متعلق سوال کے تو ان دونوں نے کہا کہ تیرہ رکعت ان میں سے آٹھ رکعت تحجد تھی اور تین وطر تھی اور دو رکعت فجر کے بعد تو سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے تو اچھا عضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وطر تین رکعت ہیں جیسے دن کے وطر ہیں مغرب کی نماز یہ سننے دار قتنی کی روایت ہے معجم الاوسط میں امام طبرانی بھی لاتے ہیں پھر اسے مجمع الزوائد میں امام حیسمی بھی لاتے ہیں پھر ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر شب میں تین رکعت وطر پڑتے تھے تو یہاں پہ رات کے وطر تین رکعت جیسے دن کے وطر ہیں مغرب کی یعنی مغرب کی جو تین رکعتیں ہیں اسی طرح وطر بھی پڑے جائیں گے یہی احناف کا موقف ہے یہاں پہ یہی استدلال کیا گیا ہے کہ دن کے وطر تو مغرب ہو گئی اور رات کے وطر وہ جو عشاء کے بعد پڑتے ہو تو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تین اکٹھی پڑی جائیں گی اچھا صحابہ اکرام سے تین رکعتیں وطر کا جو ثبوت ہمارے پاس آتا ہے پہلی تو یہ ہے کہ ابن سباق بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا پھر تین رکعت وطر پڑے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے پھر مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تین رکعت وطر پڑتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے پھر مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جو آخیر شب میں تین رکعت وطر پڑتے تھے اچھا پھر مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کہ حضرت ابو امامہ تین رکعت وطر پڑتے تھے جسے ابو غالب بیان کرتے ہیں اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کہ حضرت عمر تین رکعت وطر پڑتے تھے اور ان کے درمیان سلام سے فصل نہیں کرتے تھے اچھا اسی طرح مسنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تین رکعات وطر پڑھے اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رات کے وطر دن کے وطر مغرب کی نماز کی طرح ہیں مسنف عبدالرزاق کی یہ بھی روایت ہے حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ عنہ تین رکعات وطر پڑھتے تھے اور مغرب کی طرح اس کے آخر میں سلام پھیرتے تھے یعنی تین اکٹھی پڑھتے تھے ایک سلام پر مسنف عبدالرزاق کی روایت ہے تو فقائد تابعین سے تین رکعات وطر کا ہی ثبوت ہے حسن بسری کا ایک قول جو مسنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وطر تین رکعات ہے اور ان کی صرف آخری رکعات میں سلام پھیرا جاتا ہے علقما نے کہا کہ وطر تین رکعات ہے مسنف ابن ابی شہبہ میں سعید بن جبیر تین رکعات وطر پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے قنوط پڑھتے تھے مسنف ابن ابی شہبہ مقحول یہ تابعین ہیں سارے یہ مقحول تین رکعات وطر پڑھتے تھے اور دو رکعات کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے زیاد بن مسلم وہ کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے وطر کی متعلق سوال کیا انہوں نے کہا مغرب کی نماز کی طرح وطر پڑھو مسنف ابن ابی شہبہ سو مسنف ابن ابی شہبہ سے چار مختلف بلکہ پانچ مختلف صفحے اول کے تابعین کا ذکر ہمیں یوں مل گیا تو وطر کی نماز کی مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت پر ایک اعتراض کا جواب بھی دیتا چلوں کہ ابراہیم تیمی نے کہا کہ فقہ وطر کو مغرب کے ساتھ مشابہ کرنے کو مقروح کہتے تھے یہ قول بھی مسنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے تو اس قول کا پھر علماء نے جواب دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تین رکعات میں مشابہت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی اگر اسی طرح وطر سے بھی پہلے کوئی نماز نہ پڑھی جائے تو یہ مقروح ہے اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مسنف ابن ابی شہبہ میں ہی ایک روایت آتی ہے جسے العلا بن المسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دم کٹے تین رکعات وطر نہ پڑھے جائیں اس سے پہلے دو رکعات پڑھو یا چار رکعات پڑھو یہ مقصد ہے اسی لئے کہا کہ یہ مشابہہ اس سے مراد یہ ہے تو حنابلہ کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک اور غیر مقلدین اس طرح تین رکعات وطر پڑھتے ہیں کہ دو رکعات پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں پھر دم کٹی ایک رکعات نماز پڑھتے ہیں ابی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی الفاظ ہے دم کٹے تین وطر نہ پڑھے جائیں تو اسی لئے میں نے الفاظ یہاں استعمال کیے حالانکہ متعدد احادیث میں بارے تھے کہ تین رکعات نماز وطر میں دو رکعات کے بعد سلام نہ پھیرا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی دو رکعاتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے جیسے سنن نسائی کی روایت ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا عمل مصنف ابن ابی شہبہ میں کہ تین رکعات کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے حضرت عنا صرف تین رکعات کے آخر میں سلام پھیرتے تھے یہ بھی مصنف ابن ابی شہبہ پھر عبی ابن اکاب تین رکعات کے آخر میں سلام پھیرتے تھے یہ مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صفحہ اول کے تابعین سے ہیں کہ تین رکعات کے آخر میں سلام پھیرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے یہ بھی مصنف ابن ابی شہبہ کا پھر مکحول یہ بھی تین رکعات وطر پڑتے تھے اور دو رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے یہ بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں آیا ہے تو بہرحال آپ نے کسرت سے اس چیز کو دیکھا ہے تو بہرحال ان تمام اقوال کو یہاں پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو یہاں پر اس بات کو سمجھایا جائے کہ احناف کا جو موقف ہے وہ کیوں یہ ہے اور اس کے پیچھے کیا دلائل موجود ہیں ساتھ ساتھ بخاری شریف کی اگلی دو روایتیں بھی ذکر کرتا چلوں جو اسی باپ کے تحت آتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک شخص آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے ان سے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح ہے آپ نے فرمایا دو دو رکعت پس جب تمہیں صبح ہونے کا خوف ہو تو آخری دو رکعت کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لو یہ تمہاری تمام پڑی ہوئی رکعت کو وطر یعنی تاک کر دے گی الولید ابن کسیر نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو حدیث بیان کی کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور اس وقت آپ مسجد میں تھے اچھا اس کے علاوہ جو ہے اگلی روایت 474 جو ہے وہ اسی باپ میں آتی ہے اس لئے اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں آپ سے اس کو حضرت ابو واقع دلیسی رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ تین لوگ آئے دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گئے اور ایک چلا گیا ان دو میں سے ایک شخص نے مجلس میں کشادگی دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پیٹھ موڑ کر چلا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ان تین آدمیوں کی خبر نہ دوں رہا ان میں سے ایک شخص تو اس نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دیتی رہا دوسرا شخص تو اس نے اللہ سے حیاء کی تو اللہ بھی اس سے حیاء فرمائے گا یعنی کہ اس کو عذاب نہیں دے گا رہا تیسرا تو اس نے عراز کیا تو اللہ بھی اس سے عراز فرمائے گا یہ حضیث صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر آتی ہے ایک سزائے جگہ پر تو بہرحال یہ تینوں جو ہیں اس زیل میں اسی زمن میں آتی ہیں اسی عنوان کے تید آتی ہیں تو جو شخص مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا اور جو شخص نے حلقے میں کشادگی دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور یہاں اس کا عنوان اسی لیے ہے کہ مسجد میں حلقہ بنانا اور بیٹھنا اور اس حدیث میں دونوں عنوانوں کی گنجائش ہے بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں